ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عورت کو کب کب ہمبستری کا موڈ ہوتا ہے اور وہ شرم اور ججب کے باعث بتا نہیں پاتی وہ کیسے بتائے کہ اسے ہمبستری کا کون سا طریقہ زیادہ پسند ہے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ عورت مرد شادی کے بعد ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں ہر طرح کی بات ہر طرح کا تعلق بنا لیتے ہیں جب مرد کا ہمبستری کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک اپنی بیوی سے اظہار کر دیتا ہے بیوی کو اپنے پاس بلا کر اپنا کام کر لیتا ہے اب اگر بات کریں عورت کی تو بعض عورتیں حد سے زیادہ شرم و حیاء والی ہوتی ہیں اپنے شوہر کو نہیں بتا پاتی کہ ان کا ہمبستری کرنے کا موڈ ہے جب پھر کس طرح سے ہمبستری کی جائے کہ اسے زیادہ راحت محسوس ہو تو ایسے میں شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے موڈ کو سمجھیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں ان سے پیار محبت کی باتیں کریں تاکہ بیوی آپ سے بہ آسانی اپنے دل کی بات کہہ سکے عورت کی ہمبستری کی خواہش کو پورا کرنا مرد کا سب سے بڑا فریضہ ہے عورت کا جب ہمبستری کا دل کرتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے بال کھولے گی اس میں آہستہ آہستہ سے انگلیاں پھیرے گی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کے بازوں کو اور سینے پر ہاتھ پھیرے گی آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیرے گی سہلائے گی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ آپ سے مت دھم یعنی کہ دھیمی آواز میں باتیں کرے گی تو شہروں کو چاہیے کہ بیوی کی خواہش کا خیال رکھیں اور اپنی بیوی کی حرکات سے اندازہ لگانے اور بیوی کو امپورٹنس دیں تاکہ آپ کی بیوی کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین